حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو مرحبا کلیکشن مال ڈیڈی میٹ کمپ لوگا بھرپورک حزانہ جینس پینٹ ٹی شٹ کارگو پینٹ نائٹ پینٹ بچے اور بچیوں کے لیے اچھے خوبصورت رومتہ دری پتہ یاد رکھے جمہور ہائی سکول مینٹروں زیتون حجیم مسجد کے پاس آج یہاں پہ عمرہ یادریوں کو بانگی بھائیوں کو اور امامی صاحب کو ہمارے بارہ بلوکدار مہتر منڈل کی اور سے اور مندر کے باہر جو کام کرنے والے ان کو یادرہ میں بھیجنے کا پچھلے مہینے میں اعلان کیا تھا وہ اعلان یادریوں کا مندر کے باہر کام کرنے کا پورا کر دیا ابھی اپنے مالے گاؤ شہر کے جتنے بھی مسجد میں خدمت کرتے ہیں سیوا دیتے ہیں نماز پٹھن کرتے ہیں وہ سنماننیے بانگی بھائیوں کو اور سنماننیے امام بھائیوں کو ہمارے بارہ بلوکدار ہمارے تو بولنا تو گلت ہوگا اپنے بارہ بلوکدار مہتر منڈل کی طرف سے ان کو امرا کو بھیج رہے ہیں ہم چابر بھائی سابر بھائی سب ہم جمع دار بیٹھے تھے تو پانچ تاریخ کا تیر کیا تھا سبھی مل کے سات تاریخ کو سات جن کو کورن اندازی ہوگی دھائی سو فارم یہاں پہ ہمارے جمع ہوئے میں اپنے جمع دار لوگوں کو ہی اور اپنے جتنے بھی مسجد کے بانگی بھائی اور امام بھائیوں کا یادی میں اور فارم بھرا نہیں ہے میں اپنے چائنل کے مادیم سے سبھی امامی بھائیوں کو اور امامی صاحب کو اور بانگی بھائیوں کو ریکویس کرتا ہوں جن کے فارم رہے ان کے فارم جلدی سے جلدی ستائیس تاریخ کو ربھر دے اپنے کو کورن اندازی کرنی ہے اس میں جن کے نام نکلے گے ان کو بھیجنا ہے ان کی بکنگ آج ہی ہم یہی پہ ہی کر دے رہے ہیں مجھے آج کے اس شبع اوسط پر اور اس گنگا جمنی تہذیب کا مظاہرہ کرنے والی تقریب میں شریک ہو کر بہت ہی خوشی ہو رہی ہے میرے سامنے بھی کہتے ہیں صرف اس لیے دہرا رہا ہوں کہ اس سے جڑی بھی ایک بات کہنی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ملک کے مختلف حصوں میں جاتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں یا تعریف کرتے ہیں تو ہم کو فخر ہوتا ہے کہ آپ ہمارے شہر کے ہیں لیکن میں اس سے جڑی ہوئی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مجھ کو آج یہ کرو محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس شہر میں رہتا ہوں جہاں کاکا بندو کاکا بچھاؤ جیسے محبت رکھنے والے پرے میں لوگ رہتے ہیں لوگوں کے کام آنا غریبوں کا دکھ محسوس کرنا انسانوں کی ہمدردی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے ہمارے بڑے ہمارے حضورت کہتے تھے خدمت سے خدا ملتا ہے بندو کاکا بچھاؤ نے اگر کچھ بھی نہ کمائی ہوتا صرف غریبوں کی پریشان حالوں کی دعائیں کمائی ہوتی جو انہوں نے حاصل کی ہیں تو ان کی زندگی سفر تھی کامیاب تھی آج یہ کس قدر خوبصورت موقع ہے کہ نفرت کے اس ماحول میں محبت کی یہ فضا دیکھنے کو مل رہی ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفرت کے اندھیروں میں یہ محبت کی اوکرن ہے کہ اگر یہ پھیلتی جائے تو ہمارا پورا ملک چگمگانے لگے گا اور ہمارا دیش ہمارا وشال دیش آگے کی طرف پڑھے گا ہمارے ہم کہتے ہیں کہ بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جب کوئی بڑا کام ہوتا ہے یہ رحمت اترتی ہے آج اس شب اوثر پر اگر بارش ہو رہی ہے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہاں بہت بڑا کام ہو رہا ہے جس سے شاید ملک کو روشنی مل سکے اس لیے اللہ کی یہ رحمت برس رہی ہے میرے بھائیوں ایک فنسفی گزرا ہے اس کا نام ابو تفیل تھا ایک دن وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا کہ اتنے خوش کیوں ہوں اس نے کہا آج مجھ کو زندگی کا راز مل گیا یعنی لائف کا جیون کا راز ہم کو مل گیا اس نے کہا اس سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا آپ کو ملا اس نے کہا دیکھو درخت اپنا پھر خود نہیں کھاتا دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا انسان کی زندگی کی سفرتہ اور کامیابی اس میں ہے کہ وہ اپنے لیے نہ جیئے دوسروں کے لیے زندگی گزارے یہی زندگی کا راز ہے حیات لے کے چلو کائنات لے کے چلو چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو یہ سندیش پورے دیش کو جانا چاہیے کہ کل بھی ہم ایک تھے آج بھی ایک ہیں اور آئندہ بھی ایک رہیں گے اقتدار اور سیاست کی کرسیاں اور ان کے مفادات ہماری محبتوں کو توڑ نہیں سکتے آج تک دنیا میں وہ چیز وہ اوزار پیدا نہیں ہوا جو محبت کی زنجیر کو کٹ سکے یہ محبت جب تک باقی ہے یہ دیش زندہ ہے یہ دیش باقی ہے اور اسی طرح انسانیت کا سفر ہوتا رہے گا اور مالگاؤں سے صرف اس اسٹیٹ کو نہیں اس صوبے کو نہیں پورے ملک کو یہ سندیش جائے گا کہ انسانیت مری نہیں زندہ ہے نفرت پڑھی نہیں محبت اب بھی اس پر غالب ہے بہت بہت شکریہ